آج ایک بارنپیر بکاس کی گھتی کو آگے بڑھاتے ہوئے کشنپور کنڈی کے سر پنچ کلدیف سنگھ کاکا نے تین ٹرانسفارمروں کا اتھکاٹن پرنوٹی بلوگ کے ویڈی سی چیئر میں برجیشور سنگھ کے ہاتھوں کروایا جیسے ہی برجیشور سنگھ کی دور بلن بالا میں پہنچے و لوگوں نے ہار پہنا کر ان کا صحبت کیا لوگوں کہنا تھے کہ کافی تمہیں سمجھ سے پرنوٹی کی لوگوٹے کی سمسیہ سے آج نزاد درائی گئی ہے سر پنچ دوارا لوگ کافی خوش ہیں سر پنچ کلدیف سنگھ کاکا نے کہا کہ میری پرنوٹی ہمیشہ لوگوں کی سیوہ کرنے بلاتی ہے اور وکاس گردر جو ہے وہ دن پرنوٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ سر پنچوں کس طرح سے کم کروا رہے ہیں سب لوگوں کا ساتھ ہے اور لوگ صحیح کر رہے ہیں اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ کاری کروا رہے ہیں وارڈ نمبر ایک وارڈ نمبر چار اور وارڈ نمبر ساتھ میں ٹرانس فارمر کا اُدھ کاٹن جو ہے وہ آج کیا گیا ہے میں اپنے سر پنچ پنچ کلدیف سنگھ کاکا اور چیرمن سابر جیشبر سنگھ اندھو جی کا شکریہ کرتا ہوں رہی بات ہمارے پنچائت میں ڈیولومنٹ کی جو ہمارے سر پنچ پنچ کلدیف سنگھ کاکا جب سے آئے ہیں ہماری پنچائت میں ڈیولومنٹ جو ہے اچھی ہوئی ہے ہمارے گر کے بیتر سے ایک نالا تھا مطلب ستر اکڑ کو پانی لگتا ہے اور ہمارے گر کو جانے کو راستہ نہیں تھا ہمارے سر بین صاحب نے ادھر پھولی ڈالی بیس سال سے ادھر کوئی پھولی نہیں ڈالی ہم نے اپنیاں جو پائپاں ڈالی تھی ادھر کسی نے نہیں ڈالی اور سر بین صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام اچھا نہیں کیا ہے اپنی اپنی سوچ ہے سر بین صاحب کو کوئی بھی اگر کال کرتا ہے کسی بھی بگت کرتا ہے سر بین صاحب آج جاتے ہیں چاہے کوئی ہو ابھی یہ دوسرا لگا ہے اور ایسی جو ہے بہت الگے ہیں لوڈ تھا ایسی کا کنیکشن کسی نے نہیں لیا ہے صرف باتیں کرتے ہیں اگر ایسی لگوانا ہے تو ایسی کا کنیکشن لینا چاہیے تو ابھی یہ دوسرا ٹرانسفارم لگا ہے لو بولٹیج کی جو سمسے حل ہوگی سرما پنچائت کشن پور کنڈی اور گاؤں بلن والا کی رہنے والی ہوں آج مجھے بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں لو بولٹیج کی بڑی زیادہ کمی رہتی ہے مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری پنچائت میں تین ٹرانسفارم لگنے جا رہے ہیں جس میں سے ایک ٹرانسفارم میرے گاؤں ولن والا میں نیو لگنے جا رہا ہے جیسے ہی میں اس گاؤں میں آئی دیکھا میں نے جو بکاس کارے ہے وہ بڑی تیجی سے ہو رہا ہے میں میری شادی بشنا میں ہوئی اور میں نے جہاں نیو گھر بنایا جیسے اس گاؤں میں آئی دیکھا کہ جو development ہے وہ بڑی تیجی سے ہو رہی ہے جیسا جی گاؤں تھا اس سے جی کہیں زیادہ اچھا اور بہتر ہمارے سرپنچ جی نے بنا دیا آج اس گاؤں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے روڈ کنیکٹیویٹی ہے پلے فیلڈ جہاں پر بھنی ہوئی ہے ہیڈ پیمپ جہاں پر لگے ہوئے ہیں چیلڈرن پارک یہاں پر بنا ہوا ہے اور میں اپنے پنچائد کے چیئرمن ساپ جی کا اور سرپنچ کلدیب سنگھ کاکا جی کا تہے دل سے دھنیواد کرتی ہوں ہنجی منی ساپ جی آج جیڑے کارے ساڑھیں پنچائد کے چوارے ہیں یہ پہلے بھی کئی کارے کئی سرپنچ رہے کئی مطلب کے افیشلی کام بڑھ بڑھے ہوئے مگر جو کارے آج ساڑھیں چیئرمن اپنے چودی بریجیشویٹ سنگھ اندو اور اپنے اندے ساٹھی اپنے سرپنچ جیڑے کاکاون اندے اپنے پوچے میل جوڑکے ایڈی ایک ساری پنچائد مطلب کے ایڈی ایک چھیک کھاک ایڈی ایک چھیک کھاک کھاک کھا رہی ہے آج جیڑا ٹرام خام لگیا ایڈا خودگار نکستہ ساری جنمن ساہو رہے ہیں ایڈی ساڑھیں بلنیا لگے بڑی سوشی ہی ہے اور مبارکت نیازی ایڈی ایک چیز ہے اگر دو پلیٹے دو پلیٹے دو 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 دوائیڈ کرتے جائے تو دونے کے کچھ کچھ ملنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا کہ ایڈی ایک چلو آج ایک ٹرام لگایا ہے پہلے ایک کہاں پہلے ایک کہاں آج دو این ہے مطلب کچھ کا ریڈے اس ٹرام خودگار سپرٹ ہوئے کچھ اس بار آنکہ اس لوڈ مطلب کے کٹی آیا ہے بڈیا نہیں لوڈ آنے لے سامنے دے بچ مطلب کچھ سانو ایک آس لوگو بڑے پھوش گئی سمتا کہ جنو ایڈی 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 سار پانچ ملے نا تیجرے ایڈی 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 ساری چیر میں آنے ملے نا کہ جڑا سارا ایڈا اچھی ساری سونا دنے اور ساری رکوائرمنٹ آب رہا اینہ تھوڑا یہ سامنے دے بچ ڈیڑھ دو سال جناب کرونا ریا ڈیڑھ دو سال دے بچ ڈیڑھ دwe ڈیڑھ دو سال دے بڑا شکر جانا جرمن صافتہ تے اپنے سرپنس صافتہ نیرا نیرا جب آپ سرپنچ بنے تھے تو آپ نے کچھ وعدے جو لوگوں کو کیے سے وہاں پہ ٹرانسفارمر کی کئی سمسیہ ہیں تھی کئی وادوں میں تو آج آپ نے یہ پوری کی ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں منیج جی یہ پروسس 2019 کو میرے کو چال ہو گیا تھا بیلی کی پڑی کمی تھی یہاں پہ لو بولٹیج کی تو میں نے ایک فائل موگ کی تھی اوپی بگر ڈی سی صاحب ہوتے تھے ایکشن صافی صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے فائل میری موگ کی تھی 2019 کو میرے کو میرے کو میرے کے وائی کو چلا گیا تیسٹیمنٹ بنانے کے لیے انفرچنلی یہ اس کا ایسے فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے یہ میرے ٹرانسفارمر نہیں لگ پائے آج مجھے بڑی خوشی ہے یہ پروسس جو پیکٹو بلے تھری پروڈام ہویا اس میں میں نے فرس پی آٹی میں یہ تین ٹرانسفارمر دیئے تھے بارڈ نمبر ایک میں بارڈ نمبر چار میں اور بارڈ نمبر چھے بلن بالا میں یہ تین ٹرانسفارمر آج انسٹال ہو گئے ہیں بڑی موارک ہے پوری پنچائت کو خاص کر کے جہاں اس قوہ میں آیا ہوں میں بلن بالا میں یہ دو یار بیس کو بیک ٹو بلے کے میں نے ان کو اپروو ہو گیا تھا اس کے بعد دو یار اکیس میں اس کا ٹینڈر لگا تھا ٹینڈر میں چار بندے کمپنسری ہوتے اس میں ٹینڈر ہمارا نہیں لگ پایا لیکن چیئرمن کی مدد سے چیئرمن نے بندے پروائیڈ کہے جو ٹینڈر ہولڈر تھے چار بندوں کا ٹینڈر لگا اس کے بعد ہمارا ٹینڈر اپرووب ہوا خاص کر کے میں چیئرمن صاحب کا بہت دھنیواز کرنا جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو ڈپارٹمنٹ نے جو کام کیا مدن لال جی ایکشن صاحب اور ڈیولی رمن جی سپیندر جی جائی اور جنہوں نے افیشلی کام کیا جنہوں نے پرویس جی اور جوتی جی بڑا ٹینکس ہے پوری پنچائے کی طرف سے ان کو بہت بہت ٹینکس کرنا جاتا ہوں کشنپور کنڈی میں پہنچے ہیں کشنپور کنڈی میں پہنچائے کیا کہنا چاہیے میں موارک بہت دیتا ہوں اپنے اس پورے محلے کو کشنپور پنچائیت کو اور سرپانس صاحب گوھال کو یہ ایکٹر ہوگا انہوں نے اپنے ڈیولیج تھرڈ کا پیسہ جو نو لاکھ سی سار رفیہ پی ڈیڈی دیپارٹمنٹ کو دی دیا تھا جس میں تین پرانسفارمرز انسٹال ہوئے یہ ایک ہے دو دوسری جگہ لگے ہیں میں سب کو موارک بہت دیتا ہوں لو بولٹیج سے نزاد ہو گئی ہے ہمیں ابھی پیڈی کا سیزن آ رہا ہے وہاں پہ پہ لو بولٹیج کی بڑی پراؤلوم تھی اس کے بعد شاید وہ پراؤلوم نہیں ہے اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں پنچائیت کا جو یہاں پر کام جتنے بھی ہوئے ایسے تلاب ہم نے پلان میں رکھا ہے اس کو اچھا سروگر بنائیں گے اس کے بعد پلان میں ریڈی ہو گیا ہے بلیک ٹاپ ہو گئی ہیں روڈز مطلب جو جو لوگوں کی بلیک ٹاپ کو لے لو پانی کو لے لو ہنڈ پمس کو لے لو پچپن ہنڈ پمس ہمارے انسٹال ہوئے ہیں تو کافی نزاد ہوئی ہے پانی کی پانی کی کمی شیطروں میں کہیں یہ گورنمنٹ فیل ہوتی پانی کی پانی کی مجھے پانی کی پانی کی روڈی نیشو